پینلنگ ایک جاملیشن کو لے کر کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اوپر سرکار کا کتنا بڑا پریسر ہے اور آپ کو یہ ہم ریل میں دکھاؤں گا اور ریل میں بتاؤں گا کہ کیوں پریسر ہے جنہیں وہاں کو سپریم کورٹ پر بھروسہ تھا کہ سپریم کورٹ اس پچ پر جرور نیائے سنائے گا لیکن وہاں ہی لے کر کے ایک بہت بڑا اپ ڈیٹ نکل کے سامنے ہے جو آپ کو آج کے اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رکشت ہے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں جس سے ایک آرمی برتی آرمی ایک جام یا پھر آرمی سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو ہم آپ کو ایک بات سب سے پہلے بتا دینا چاہتا ہوں دو ہزار تیرہ میں جب پردان منطری سری نرندر موڈی پردان منطری پد کے دعویدار ہوئے تھے تب نونی رائشتھان میں ایک اعلان کیا تھا کہ پورو سینکوں کو جلد ہی بن رینک بن پینسن کا اعلان کرتے ہیں یہ کیس لگ بگ دو سال تک ہائی کورٹ میں چلا دو سال کے بعد میں اس کیس کو سپریم کورٹ کے لیے ٹرانسپر کر دیا گیا بھئی سپریم کورٹ نے اس پر اپنی مہر لگا دی اور سپریم کورٹ نے کلیر کر دیا کہ بن رینک بن پینسن آج سے لاغو کر دیا گیا ہے لیکن موڈی سرکار نے وہ لیٹر کو کھا لیا یعنی دبا دیا اور اس لیٹر پر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا لاشٹ میں بن رینک بن پینسن جو پورو سینکیں ان کو نہیں مل پھایا یعنی سپریم کورٹ کے آدیس کو اس سرکار نے کھارج کر دیا اب آپ کس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں ایواؤں کی آس تکی ہوئی ہے کہ ہمارا آرمی کا ایکجام ایئر فوس جاننگ سپریم کورٹ کے آدیسہ نسا جلد ہی ہونے والا ہے اور ترہ ترہ کی ڈیلی اپڈیٹ بھی آتی رہتی ہے کبھی ہائی کورٹ سے آتی ہے تو کبھی سپریم کورٹ سے آتی ہے جو کہ ایواؤں تک ہم پہنچانے کا پورتہ پریاس کرتے ہیں رچہ منتری کی اگر بات کروں تو رچہ منتری ابھی اس سماعے بیجے پی سرکار کے کٹ پتلی ہے نہ تو کچھ بول سکتے ہیں اور نہ تو کچھ کر سکتے ہیں بھئی اگر بات کروں کہ جو ہمارا چیپ آرمی آف دا سٹاپ ہے تو ان کے اوپر بھی کوئی بھی اتنا ریسپانسوبرٹی نہیں ہے کیونکہ یہ سب سرکار کے آدھین ہے اس بات کو لے کر کہ ایواؤں کے اندر کیسے ہم بھروسہ دلا سکتے ہیں کہ ہائی کورٹ یا پھر سپریم کورٹ آپ کے پچھ میں فیصلہ سنائے گا جب تک سرکار ایک آپ نئی نہیں چلیں گے تب تک اس پچھ کو لے کر کے یعنی پینلنگ ایگزامنیشن کو لے کر کے کوئی بھی فیصلے پر آپ انتیار نہیں کر سکتے ہیں ہاں اتنا جرور ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ایاجکہ لگی ہے اگنی پت کی ہو یا پھر آرمی ایگزام کی ہو یا پھر ائر پوس جونک کی ہو اس پر فیصلہ تو نشیت آئے گا ہی آئے گا اب فیصلہ چاہے وہ سرکار کے پچھ میں جاتا ہے یا پھر ایباؤ کے پچھ میں جاتا ہے یہ بتانا مشکل ہوگا کیونکہ جب سرکار سپریم کورٹ کو مانتی ہی نہیں ہے تو پھر فیصلہ کوئی بھی ہو پھر انتیار کرنے سے تو اچھا ہے کہ ہم ایک اپنا نئی جندگی اور نئی روجگار کی تلاس کرنا شروع کر دیں اس ویڈیو میں فلال اتنا ہی ہے جانکاری آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائے کریں سبھی ساتھیوں کو جائے ہند